مجھے پہلے بیٹھانے کی اس کو جلدی تھی کہ یہ بیٹھنے لگ جائے اب جو ہے اس کو چلانے کی جلدی ہے کہ یہ جلدی چلنا شروع ہو جائے اور ساتھ ہی میں شازین کو دیکھ رہی تھی کیونکہ شازین جو ہے وہ اپنا ٹیب لے کے بیٹھا ہوا تھا اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا تھا اسے جو ہے وہ گیم باری باری جو ہے وہ کھیلتا تو تھا لیکن جو ہے وہ مطلب کہ ختم ہو جاتی تھی گیم آور ہو جاتی تھی تو بس پھر شازین ان دونوں کو دیکھ رہی تھی ساتھ ہی میں نے سوچا تھوڑی سی باتیں ہو جائیں وہ بھی ایک عورت کے بارے میں کیا ہر عورت کو ہی ہر رشتے کیوں نہیں بھانے پڑتے ہیں چاہے وہ سسرالی رشتہ ہو چاہے وہ مائکے کا رشتہ ہو عورت کو ہی دیکھنا پڑتا ہے مرد تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا کام ہے صرف کمانا اور وہ پیسے لاکے صرف اپنی جو ہے وہ گھر میں جو عورت ہوتی ہے اس کو دیتا ہے اس کا کام جو ہوتا ہے وہ صرف یہ ہی ہوتا ہے باقی جو گھر چلانا رشتے نبھانا یہ عورت کے ہی ذیمے آتے ہیں میرے خیال سے مرد اتنے زیادہ رشتے نہیں نبھاتا مرد ایک اچھا شہر ایک اچھا بھاپی بن جائے نا تو میں کہتی ہوں کہ اس کا مرد کا جو ہے وہ کردار پورا ہو جاتا ہے لیکن عورت کا کردار وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا مطلب کی عورت کے لئے ہوتا ہے کہ عورت نے جو ہے وہ اچھی بہو بھی بننا ہے اچھی بیٹی بھی بننا ہے اچھی بیوی بھی بننا ہے اور اچھی ماں بھی بننا ہے ایک جو عورت ہوتی ہے نا میں کہتی ہوں کہ اگر بچوں کو کچھ بھی ہو جاتا ہے نا بچوں کو اگر ذکام پی ہو گیا تو یہ ماں کی غفلت بچہ اگر انچا نیچا جو ہے وہ بول بھی لینا تو یہ ماں سب کہتے ہیں کہ یہ ماں کی وجہ سے بولتا ہے بچے کو مطلب جو کچھ بھی ہوتا ہے نا سارا جو ہے وہ بچوں کو مطلب بچوں کو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ذمہ دار وہ صرف ماں کو ہی ٹھراتے ہیں لیکن اگر بچے جو ہے وہ اچھا کام کرتے ہیں بچے مستقبل میں جا کے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی کچھ کوئی ٹیچر بچے بن جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ باپ کی وجہ سے بنتے ہیں مطلب یہ باپ ان کا ایسا تھا باپ ان کا اچھا تھا اسی وجہ سے جو ہے یہ بیٹوں نے یہ کام کیا بیٹی نے یہ اچھا کام کیا فیوچر میں کامیاب ہوتا ہے نا تو سارے کہتے ہیں یہ اپنے باپ پہ چلا گیا ہے یہ بھی بولا ہے کہ یہ اپنی ماں پہ گئی ہے یہ اپنی ماں پہ گیا ہے اگر وہ فیوچر میں اچھا کام کرتا ہے اچھا جو ہے اس کا مستقبل سیٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں بولتا کوئی ایک دو ہوں گے جو کہ ایسے بولتے ہوں گے ہاں اگر لڑکی نے جو ہے وہ اچھا کام نہیں کیا یا جو ہے وہ لڑکا جو ہے اس کی بوری آتے ہیں کچھ تو وہ یہ کہیں گے کہ ماں کی وجہ سے ہے ماں نے یہ نہیں سکھایا ہر ٹائم جو ہے وہ عورت کو ہی بلیم دیا جاتا ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہاں پہ یہاں پہ دیکھا جائے نا کہ ایک بیٹا ہے ایک بھائی ہے اگر اس کی شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد بھی وہ بہت اچھا ہے آپ لوگ کے ساتھ ویسے ہی آپ لوگ کو ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ شادی سے پہلے کرتا تھا تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہے اس کی جو ہے وائف وہ بہت اچھی آپ لوگ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آپ لوگ دل سے اپنا لیں ٹھیک ہے میری شادی کو تقریباً جو ہے وہ تین سال ہو چکے ہیں میں نے اپنی شادی کی یہ تین سالوں میں اتنا ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ حاصل کیا ہے نا کہ جو ہے پہلے ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگتی پہلے جب ایک لڑکی جاتی ہے وہ نہیں نہیں ہوتی ہے نا ان کو جو ہے وہ رشتے نبھانے کی اتنی زیادہ کیونکہ پائیس تیس سال کی لڑکی سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں مطلب کیسے رشتے نبھائے گی اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ آئے گا وہ دیکھے گی سب کچھ محول کو سمجھے گی نا تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ایڈجیسٹ ہوگی آپ لوگ جو ہے وہ شروع سے اس کے ساتھ امید لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ آتے ہی جو ہے ایسے شروع کر دے کی اور ایک جب بہت ہوتی ہے نا تو وہ بھی بہت زیادہ امید لگا لیتی آپ لوگ کے ساتھ جیسے اس کے ماں باپ ہوتی ہیں بھئی جو ہے احساس جو ہے وہ کبھی ماں نہیں بنتی یہ تو ہے لیکن مطلب میرے میں ساتھ ایسا نہیں ہوا مجھے جو ہے وہ ٹائم لگیا سمجھنے میں ان کو اور میرے سسرال والوں کو اور مطلب کہ سسرال والوں کو مجھے مطلب ہم دونوں سائٹ پہ جو ہے نا ایک دوسرے کو سمجھنے میں جو ہے وہ ٹائم لگیا اب ماشاءاللہ سے ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کر دینا تو میں ان کی بات کو اگنور کر دیتی ہوں یہاں سے میں نے جو سکھا ہے وہ اس رہاں سے ہونا چاہیے آپ جو ہے وہ جو کہ آپ لوگ کے ساتھ نیکٹیف لوگ یعنی کہ کوئی بھی آپ لوگ کے رشتہ دار میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیکٹیف باتیں آپ لوگ کے ساتھ کر رہی ہوتے ہیں تو آپ ان سے دور رہیے چاہے وہ آپ کے مائکے میں ہیں چاہے وہ آپ کے سسرال میں ہیں جو بھی آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کی نیکٹیف باتیں کری نا انتبہ بات کا گھر والوں کے بارے میں یعنی کہ آپ کے سسرال کے بارے میں یا آپ کی لائس کے بارے میں جو بھی نیکٹیف کہنی آپ سے آپ کو اوراں سے جو ہے وہ تھوڑا سا فاصلہ کر لینا چاہیے ووہی میرے شیال میں اور جتنی اچھی بونڈنگ آپ کی آپ کے ہزبنڈ کے ساتھ ہوگی میں کہتی ہوں کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی آپ جو ہے جو بھی دل کی باتیں ہیں وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور میں یہاں پہ کہوں گی کہ آپ جو اپنی دل کی باتیں ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کے اور اپنے آپ کے ہزبنڈ کے درمیان وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں اگر آپ کچھ اچھا کرنا جا رہے ہیں اچھا کرنا جا رہے ہیں تو وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں ٹھیک ہے پہلے شیئر نہ کریں بعد میں آپ ہر کسی کا بتا اور یہاں پہ ایک بات اور ہے کہ آپ جتنا کسی کے ساتھ فاصلہ بنا کے رکھیں گے اتنی آپ لوگ کی حزت ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگ خود جو ہے میں یہ جو دو تین باتیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ جو ہے اس پہ عمل کر کے دیکھیں کہنا یقین کریں آپ کی جو ہے وہ کافی فیملی میں اچھی جو ہے رسپیکٹ ہوگی میں نے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے ہمارے رشتہ داروں میں ایسا ہے مطلب اکھر دیورانی اور جٹھانی ہے جو ہے جٹھانی جو ہے وہ ہر کسی کی ساتھ ہر کسی کی ہیلپ کر دیتی ہے ہر کسی کے ساتھ فری ہو جاتی ہے دل کھول کے يوے اپنی دل کی باتیں کر رہی ہوتی ہے وہ نا اس کی رسپیکٹ حالانکہ کم ہے حالانکہ وہ سب کے ساتھ اچھا پیش آ رہی ہوتی ہے لیکن جو دیورانی ہے اس نے جو ہے وہ ہر عزت جو ہے وہ ہر کسی کو دیتی ہے بولے جائیں کہ بعد میں شرمندگی ہونے پڑے اور ایسے بھی الفاظ جو ہے وہ مطلب صحیح صحیح استعمال کرتی الفاظوں کا بھی سوئے سمجھ کے تو میرے خیال میں ہر بندے کو اس رہاں سے رہنا چاہیے سسرال میں سسرال ہو یا چاہیے مائیکہ ہو شادی کے بعد انسان کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے جو کہ مجھے جو ہے وہ ٹائم لگ گیا تھا اب جا کے جو شادی کے جو ہے وہ تقریبا میں دو سال بعد سمجھی سی کہ کس طرح سے جو ہے وہ رشتے نہیں بھانے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ زیادہ مطلب انسان جو ہے وہ اپنی لینگویج اس طرح سے بھی نہ یوز کرے ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے میں تو دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ہر کسی کو سو سمجھ کے بولنا چاہیے چاہے وہ نند ہے چاہے وہ ساس ہے چاہے وہ بہو ہے تاکہ بعد میں ہمیں شرمندگی نہ ہونے پڑے بس میں کہوں گی یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ صرف پیار سے بنتے ہیں کوئی اس میں پیسہ نہیں دیکھا جاتا ٹھیک ہے جب ہم سسرال یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ صرف رسپیکٹ سے بنتے ہیں اگر ہم لوگ کسی کو رسپیکٹ دیں گے نا تو ہم واپس ہمیں وہی رسپیکٹ ریٹن ملے گی میں یہ نہیں سوچتی کہ ایک بہو اچھی ہے تو مطلب سسرال والے اس کے اچھے نہیں ہیں یہ جو ہیں وہ دونوں سائیڈ پہ مطلب کہ ایک اچھا گھر چلانے کے لیے سسرال والوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے ایک بہو کو بھی کرنا پڑتا ہے یہ تھی میری کچھ بات اور ایسی تمام باتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کچھ باتوں پہ حصہ آ رہا ہو اور آپ جو ہے وہ برداشت کر لینا یہ بھی بہت بڑی حمد کی بات ہوتی ہے آج ہزی آج جو ہے وہ میں نے اپنے لوگ میں ایسی کچھ باتیں کہہ ڈالی جو کہ آپ لوگ کو مید بھی نہیں ہوگی کیونکہ میری جو ہے وہ ڈیلی روٹین پہ ہی بن رہی ہوتی ہے میں کہاں جا رہی ہوں وہاں کی بن رہی ہوتی ہے یہاں کی نہیں بنتی تھی مطلب کہ اس ٹوپک پہ میں نے کبھی بات نہیں کی تھی تو میں نے سوچا آج جو ہے وہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر کچھ بھی جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوئے نا تو پلیس کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری نیسٹ ویڈیو کا جو کہ وہ بھی موٹیویشنل ہے اس کا ویٹ کھیجے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر